آسف حق کے رام سے یا کوئی دیکھتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں اگر اچھی بات ہوئی تو ٹھیک ہے ورنہ پھر ہم چلے جائیں گے ہلو سلام علیکم ہلو سلام علیکم کیا حال ہے کیا حال ہے کیسے ہیں آپ امیت تیواری جی آپ بھی فری دنگ کر رہے ہیں ہاں جی سر اچھا ویسے آپ آپ ترویدی کیوں ہیں برامر دیوتا یار آپ نے تو پہلے ہی کلمہ پڑھ لیا نام اپنا نام اپنا آسف حق رکھ کے آگے یار کیسے ہو گا یار کیسے ہندو بنو کیسے تو پھر آپ نے نام ترویدی کیا کر رہے ہیں ترویدی تو آپ پھر اچھا یعنی آپ ادھر سے ہے آپ مومن ہے اور آپ پھر فیک ٹونیو بھی آئیڈیاں بناتے ہیں وہ فیس بک ہے فیس بک فیس بک نہیں تو آپ نے فیک آئیڈی کیوں گا یہ اُلٹا ایم آم لائن کا ہے یہ اُلٹا ہے یہ ریورس ریورس لاب جہاں بناتے ہیں ہاں ہاں یہ ریورس لاب جہاں وہ میں نے بہت سال پہلے یہ لاب جہاں کے لئے آئیڈی رکھی ہوئی آئے انہوں نے وہ میں نے بہت سال پہلے بنایا ہے تو اس کو میں یوز کر رہا ہوں آسف تریویدی آسف تریویدی آجی آجی نہیں نہیں اور اب میں ان کی ان کا پول اگر کھول دوں نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ لاب جہاد مل ٹو فیمیل نہیں فیمیل ٹو میل کر رہی ہے چلے کوئی نہیں چلے بات کریں کوئی نہیں آپ مارے بھائی ہیں کوئی بات نہیں حسلی ہے میرے دو پہلے اچھا جیسے اب کسی ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ مسلمان پہ جن چڑھ رہا ہے مسلمان اسلام کیا کونسی پہ جن چڑھنے کا تو اس میں ہندو لوگ کتنا مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھو کتنا اندفشوازی دھرم ہے اب اگر آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے ماتا چڑھ رہا ہے ماتا آتی ہے بھائی ماتا آتی ہے دیکھئے کیا آتا ہے وہی چیز آتی ہے جو ادھر آتی ہے یہ ایک ایک مزاق اڑاتے ہیں کہ یہ دیکھئے برا کے تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے تمہارے اڑتے ہوئے گھوڑے اگر ہندویزم میں کھولتے ہیں کتاب تو اس میں لکھا ہے کاما دینوں اب کیا ہم انہیں تمہاری اڑتی ہوئے گائیں بولے اور ایک نئی چیز یہ لوگ سیکھ لیں اسلام کے بارے میں حلالہ حلالہ اب ایسے مزاق اڑنے لگتے ہیں اب اگر ان کا گھرند کھولیں اس میں لکھا ہے نیوک تو ہم کیا ہی نیوک پتر بولے اور اور کزن میریج کزن میریج جی میں بھی منتا ہوں نہیں سر ویسے آپ آپ کیا ہو سر آپ ایتیسٹو کیا ہے ابھی آپ کی سٹینڈنگ سٹینڈنگ میری مسلم ہے بڑ ہارٹکور مسلم نہیں چھوڑو سر پھر آپ ہندووں پہ مت بات کرو آپ ہندووں سے میں آپ سے ہندووں پہ بات نہیں کروں آپ ہندووں کا ایسے مزاق مت اڑائیے میں مزاق اڑا رہا ہوں ہاں ہاں بلکل چلے ہیں کوئی نہیں آپ اپنی بات کریں آپ کیا بات کریں بس آپ آپ اپنی بات کیجئے آپ کو اگر گالیب بھائی سے کوئی سوال ہے میں کسی مسلم سے ہندویزم پہ بات نہیں کروں سر سوری پلیز گالیب بھائی سے بات کر رہا ہوں نا میں بہت تو پھر میرے سے آپ کیا ہندویزم پہ بات کریں اچھا آپ کو حدیثیں بہت ساری گندی حدیثیں ہیں اگر آپ کے سامنے کوئی گندہ شلوک لگ دیں جہاں پہ اس کا ولگر ہے تو کیا آپ اس کو بھی گندہ بولیں گے ہم ہندووں سے بات کر لیں گے آپ اپنی بات کر لیں گے آپ سمجھ نہیں رہے آپ کر لیں گے ابھی تو کرتا رہے تھے اتنی طرح سے کیا کر رہے تھے کھول کھول کے بتا دیا ہم نے آپ اپنی بات کر لیں ہم نے پوری سچی رمائن نکال دی نکال کے ساری جگہ لوگ اسلام کو ہی کرتے ہیں کوئی نہیں ہم تو نہیں کرتے ہیں اس چینل پہ آپ کو پتہ ہے گھارے ہی رہا میں محمد جبریل کی کتاب پیچھے پڑھ رہا تھا آپ کو پتہ ہے یہاں سے بات چلو کر ہوں اب میں آپ سے آپ کو دو تین بار میں نے لگتار بول دیا آپ مسلم ہو میں آپ سے ہندویزم پہ بات نہیں کروں گا آپ ہارٹکور ہو کی نہیں ہو اس بات سے میرے کو ایسے تو ہندو ایسے تو آپ کے سامنے ہندوز بھی آتے ہیں اسلام پہ بات کرتے ہیں تو ہم نہیں کرتے ہیں ہم نہیں بتائیں میرے چینل پہ میرے کو جانتے نہیں ہو میرے کو ہمیشہ ان کو روکتا ہوں ٹھیک ہے اوکے میرے چینل پہ آپ ویڈیو نکال لیں ایسی میرے چینل پہ بھی امیت کی نے تو آپ کو بلکل بتا دیا امیت نے تو واقعی کبھی کسی ہندوز اسلام کی بات نہیں کی میرے چینل پہ بھی آپ کو کوئی ویڈیو پرانی شروع کی ویڈیوز تھی جب یہ ٹنی لوگ میرے پاس بہت زیادہ آتے تھے کچھ جگوں پہ یہ کرتے تھے کیونکہ اس ٹائم مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی تھی یہ میرے سے اسلام کی برائی کر لیتا تھا مگر اب نہیں اب بہت عرصے سے کبھی آسان نہیں کوئی ہندو میرے پاس آیا اور میں نے کہا وہاں جی اسلام سے بات کر نہیں میں نہیں اگر ایویڈنس ہے تو میں مان لوں گا اگر نہیں ایویڈنس میں نہیں مان لوں گا اتنے سارے سٹار کیسے یہ سبائے ہوں گے کچھ سے آگئے تو سٹار کے بارے میں پوری سائنس ہے کہ سٹار کیسے بنتے ہیں کسی جگہ پر ہائیڈروڈی کٹھی ہوتی ہے بہت دیکھیں یہ ویلکری ہمارے پاس آئے تھے ویلکری کو میں دوبارہ آئٹ کرتا ہوں یہ ویلکری نے یہ پکچر لگائی ہو یہ ویلکری آپ سے بات کرتے ہیں دو منٹ آپ کی یہ پکچر ایکسپلین کرنے نے یہ ویلکری کی پکچر ہے بیسیکلی یہ ایک ستارہ بن رہا ہے یہ جو پکچر ہے رکری سوپر نووو نہیں یہ سٹار برت درمیان میں جو میڈ میں جگہ ہے وہاں پہ ایک ستارہ بن رہا تو ہمیں ادھر کوئی اللہ کوئی بھگوان کوئی جیزس کوئی محمد کوئی بھی نظر نہیں آرہا ہمیں آپ کیا نظر آرہ رہا ایک ستارہ بندے ہوئے دکھائی دے پرپس کیا ہے ہمارا یہاں پیدا ہونے کا ہمارا یہاں پیدا جینے کا ساتھ لینے کا کیوں ہے آپ مجھے بتائیں آئینسٹین کی زندگی کا پرپس کیا تھا آئینسٹین نے سائنس میں بہت ساری خوجے کی تو اس کی زندگی کا پرپس کیا تھا اگر آئینسٹین سے آپ جا پوچھیں کہ میری زندگی کا پرپس کیا تھا وہ کیا کہتا تھا سائنس کی خوش کرنا وہ والا پرپس نہیں سب کو مرنا ہے میں ایک آنسر دیتوں اس کا آپ کا زندگی کا یا کوئی بھی جانور ہے نا یہاں پہ جو سروایو کرتے اس کا زندگی کا کوئی پرپس نہیں بٹ اس کے اندر جو سیلز ہوتے نا اس میں جو ڈی اے نے ہوتا ہے اس کا پرپس ہے کہ جتنا دیر ہو سکی اتنا دیر وہ ایوال کرتے رہے یا آگے بڑھتے رہے ہم سب ہماری جینز کو آگے بڑھا رہے ہر ایک جانور جو بھی آپ دیکھ بک پڑے ٹھیک ہے اچھا تو میں نے آپ ایک چیز دکھائی تھی میں نے جو تصویر دکھائی تھی وہ آئی نہیں تھی ٹھیک کیونکہ کیا ہوا تھا یار میری طرف سے کوئی ایرر چال رہا ہے جو میں پکچر بھی لانا چاہ رہا ہوں تو وہ نہیں آری سکرین پر اسے کہتے ہیں جی کاسمک آور گلاس اس کے درمیان میں جو سب سے جگہ وہاں پہ سٹار برت ہو رہی ہے کیونکہ میں نے ویلکری کی تصویر دکھائی تھی پر ویلکری کی تصویر دکھائی نہیں دی تھی کیونکہ سٹریم یار سے کئی بار یوٹیوب کے اوپر پروفائل پکچر نہیں دکھائی دیتی یہاں ہمیں صرف گیس دکھائی دے رہی اور گیس سے ستارے پر آگر آئنسٹین سے کوئی پوچھتا تھا پرپس آف لائف آپ کی 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 آئے تو وہ کی بتاتا تو اس کا زندگی کا پرپس کیوں جنت کی تلاش اللہ کی عبادت کرنا خوشنودی حاصل کرنا نہیں تھا اس کا بھی یہ رہا ہوگا نہیں تو اس نے کہیں بتایا تھا آپ کو کہ آپ نے لکھا دیکھا کہ اس نے یہ کہ میری زندگی کا پرپس اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئنسٹین جو نہیں تھا آئنسٹین ریشل جو تھا پر وہ پریکٹسنگ جو نہیں تھا وہ ایک اسپینوزا کے گوڑ میں ماننے والا شخص تھا تو بتائیں اس کی زندگی کا پرپس تو اگر اس کی زندگی کا پرپس نمازیں پڑھنا چلے کاٹنا اعتقاف میں بیٹنا حج کرنا فلانڈم کہا ہوتا تھا وہ پھر یہ ریسرچ کرتا وہ جنرل تیوری اف ریلٹیوٹی دیکھے جاتا زندگی کا پرپس وہ ہوتا ہے جو آپ مان لیتے ہیں جو آپ دل سے چاہتے ہیں جن لوگوں کو کوئی یہ ریڈی میڈ آرٹیفیشل زندگی کا مقصد دے رہتا ہے کہ آپ کی زندگی کا مقصد آخرت کا حصول ہے فرانڈ ہوتا ہے وہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کرتے تھے آئینسٹائن نے اسی لئے زندگی میں کچھ کیا کیونکہ اس کی زندگی کا مقصد نمازیں پڑھنا روزے رکھنا اللہ کو راضی کرنا ٹھیک ہے جہاد پہ جانا یہ نہیں تھا اسی لئے اس نے زندگی میں کچھ کیا اور دنیا میں جتنے بھی شخص ہیں آپ جا کے ایلان مسک سے زندگی کا مقصد پوچھئے گا آپ کو کہے کوئی نہیں بتائے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد جنت حاصل کرنا ہے جس انسان کا زندگی کا واقعی کو مقصد ہے نا وہ جنت جیسے جھوٹے مقصد یا اللہ کی عبادت جیسے جھوٹے مقصد کے پیچھے نہیں پڑھنا ہے وہ کچھ اور ہی کرتا ہے ٹھیک ہے سمجھ گئے میری بات ٹھیک ہے پھر ہم پھر آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے ٹائم نہیں ہے پھر آجے ہوگا پھر آپ سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے گوڈ نائٹ بائی گوڈ نائٹ لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مات بھولیں اس کے ساتھ ساتھ آپ میرے چینل کو پیٹریون پر سپورٹ کر سکتے ہیں پیٹریون کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے